بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی اببا سمدانی آپ دیکھ رہے ہیں جیافری آر ٹی وی آج آپ کے پیشی خدمت ہے مشعور فاتح امیر تیمور کی سوانہ حیات میں ہوں تیمور کی کس نمبر دو دوستو جب میں نے سولویں سال میں قدم رکھا تو میرے ہم عمر لڑکوں میں سے کوئی بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور کسی کا تیر میرے چلائے ہوئے تیر کی دوری تک نہیں پہنچ سکتا تھا جب میں آسمان کی طرف نشانہ لے کا تیر پھینکتا تو میرا چلائے ہوئے تیر آنکھوں سے اوجل ہو جاتا اور دیکھنے والے حیرت میں انگشت بندندان رہ جاتے تھے دوسرے زورمندوں کے برعکس جو عموان فربا اور قائل ہوتے ہیں میں انتہائی چست و چلاک تھا ان دونوں میرا ایک دل پسند مشکلہ یہ تھا کہ تین گھوڑوں کو پہلو با پہلو دڑھانے پر مجبور کرتا اور ایسی حالت میں جبکہ گھوڑے برق رفتاری سے دوڑ رہے ہوتے میں جس لگاتے ہوئے ایک گھوڑے کی پیٹ سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کی پیٹ پر منتقل ہو جاتا اور یہی عمل دوراتے ہوئے دوبارہ پہلے گھوڑے کی پیٹ پر پہنچ جاتا تھا ہمارے گھوڑے جب تک چراغاہ میں رہتے تو انہیں نال باننے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی لیکن جب سواری یا بارکشی کی غرص سے انہیں شہر لائے جاتا تھا تو اس وقت ان کی نال بندی کی جاتی تھی اور میں بزاتے خود کسی دوسرے کی مدد کے بغیر گھوڑوں کی نال بندی بانتا تھا یعنی ایک آدھ سے گھوڑے کی سم پکڑتا اور دوسرے آدھ سے نال کو گھوڑے کی سم پر رکھ کر کیل ٹھونگتا تھا اگر آپ کسی آزمدہ کار گھوڑے سوار سے پوچھیں وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ ایک دشوار کام ہے اور ہر کوئی اس سے عہدہ برار نہیں ہو سکتا میرے پسندیدہ مشکلوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ گھوڑے سواری کے دوران گھوڑے کی زین سے ادھرتا اور رکاب میں پیر پنسا کر گھوڑے کے دائیں یا بائیں پہلو سے لٹکنے کی کوشش کرتا تھا بعد میں یہ طریقہ میرے بہت کام آیا اور میدان جنگ میں دشمن کے تیروں سے بچنے کے لیے میں نے کئی بار یہی روش اختیار کی اگرچہ میرے گھوڑے ہلاک ہو جاتے تھے لیکن میں زندہ بات جاتا تھا میں نے صرف گھوڑا سواری اور تیر اندازی میں ہی مہارت حاصل نہ کی بلکہ تیراکی میں بھی سرامد روزگار ہو گیا دریائے جہون جو معورل نہر سے گزرتا ہوا شمال کی طرف بیٹا ہے بہار کے موسم میں تگیانی پر ہوتا ہے اس دریائے کو تیرتے ہوئی عبور کرنا حتیٰ کہ عام حالات میں بھی ایک دشوار اور خطرناک کام ہے لیکن میں ٹھیک ایسے وقت پر جبکہ دریائے جہون کی تگیانی عروج پر ہوتی تو اس میں کود جاتا اور اس کی توفانی لہروں کا مقابلہ کرتے ہوئے دوسرے کنارے تک پہنچ جاتا تھا ہوتا یہ تھا کہ میں دریائے میں کودنے کے بعد اپنے آپ کو پانی کی لہروں کے سپرد کر دیتا اور جیسے جیسے پانی مجھے بھا لے جاتا میں اتنا ہی سائل سے نزدیک ہوتا جاتا اور بلاخر ہشکی پر پہنچ جاتا تھا اگرچہ میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف سیدھا تیرنے کی کوشش کرتا تو یقینا غرق ہو جاتا لیکن چونکہ میں اصول فن کے مطابق تراکی کرتا تھا اس لیے دوسرے کنارے تک باحفاظت پہنچ جاتا تھا میرے قابل ذکر کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ میں کمند پھینکنا بھی جانتا تھا اور نیم جنگلی گھوڑوں کو کمند ڈال کر پکڑ لینے میں خاص مہارت رکھتا تھا جب چراغا میں کسی نیم وحشی گھوڑے کو پکڑنے کی کوشش کی جائے تو سارے گھوڑے بدک کر بھاگنے لگتے ہیں اور جو شخص کسی گھوڑے کو پکڑنا چاہے تو دوسرے گھوڑے پر سوار ہو کر مطلوبہ گھوڑے کا تاقب کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے تاکہ کمند ڈال کر اسے پکڑ سکے نا تجربہ یا اناڑی لوگ صبح سے شام تک ایک گھوڑے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی اسے پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوتے لیکن میں جب بھی کوئی نیم جنگلی گھوڑا پکڑنا چاہتا تو چند لمحوں میں اسے پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا تھا دراصل میرا طریقہ غار یہ تھا کہ میں کبھی بھی سیدھا اپنے شکار کی طرف نہیں جاتا تھا تاکہ وہ جانوار یہ نہ سمجھ سکے کہ میں اس کے تاقب میں آیا ہوں بلکہ میں یہ ظاہر کرتا تھا کہ کسی دوسرے گھوڑے کی تلاش میں ہوں لیکن موقع ملتے ہی بڑی چابک دستی سے کامند پھینکتا اور مطلوبہ گھوڑے کی گردن کامند کی گرفت میں آ جاتی تھی پھر میں اس کے مو پر دہانہ باندھ کر شہر کی طرف روانہ ہو جاتا تھا جب میری عمر کے سولہ سال مکمل ہوئے تو میں اپنے زمانے کے تمام علوم میں مہارت حاصل کر چکا تھا سوائے علمِ طب اور نجوم کے مجھے نہ جانے کیوں بچمن سے یہ علمِ طب اور علمِ نجوم میں دلچسپی نہیں تھی اب جبکہ میری عمر کے ستر سال گزر چکے ہیں تو آج بھی میں پہلے کی طرح ان علوم سے بے بے رہا ہوں انہی دنوں جبکہ میری عمر سولہ سال تھی تو ایک دن میرے والد مجھے میرے دادا کے مزار پر لے گیا اور وہاں بنی ہوئی مسجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے اے تیمور جان لے کہ ہم چگتائی خاندان سے تلق رکھتے ہیں اور ہمارے اجداد کا سسلہ نصب حضرت نو علیہ السلام کے فضل یافظ سے جا ملتا ہے ہمارے خاندان میں جو پہلا شخص مسلمان ہوا ہے اس کا نام کراشر نوبان تھا اور وہ چگتائی خان کا داماد تھا اور چونکہ وہ چگتائی خان کا داماد تھا لہٰذا اسے گورگان کے نام سے پکارتے تھے اور گورگان یعنی داماد بعد میں یہی نام ہمارے خاندان کی پہچان بن گیا اس لئے مجھے بھی گورگان کہتے ہیں اور میرے بعد تو بھی اس لقب سے پہچانا جائے گا یہ لوگ یہاں عبدی نیند سو رہے ہیں یہ سب ہمارے اباؤ اجداد ہیں اور یہ سب ہی اسلام کے پیروکار تھے اے بیٹھا تو بھی انہی کی طرح صدق دل سے دین اسلام پر کار بند رہنا اور یقین جان کہ دنیا میں کوئی بھی دین بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے برطر اور افضل نہیں کچھ ادھیان میں دنیا کی طرف بہت توجہ دی گئی ہے لیکن آخرت کو نظر انداز کر دیا گیا ہے کچھ دین ایسے ہیں جو صرف اقباہ پر نظر رکھتے ہیں اور دنیا کو فراموش کر بیٹھتے ہیں لیکن ہمارے دین میں دنیا اور آخرت دونوں پر توجہ دی گئی ہے اور میں تجھے اے تعمور نصیت کرتا ہوں کہ کبھی بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روک گردانی نہ کرنا ہمائے شاہ علماء دین کی عزت کرنا دانوشوروں کی صوبت سے مستفیز ہونا اور ہرگز نہ بھولنا جہاں تک ہو سکے مسجدیں اور مدرس سے تعمیر کروانا اور اپنی جائداد کو مساجد و مدارس کے لیے وقف کر دینا پھر میرے والد نے گفتگو کا رخ موڑتے ہو یہ مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور بولے اے تعمور تیری عمر اگرچہ سولہ سال سے زیادہ نہیں لیکن بظاہر تو بیس سالہ جوان نظر آتا ہے نو تاکبہ مشکل پہنچتا ہے اور تیرا کشادہ سینہ اور مضبوط بازو اس بات کی علامت ہیں کہ تجوانی کی اس منزل پر پہنچ چکا ہے جہاں تجھے شادی کر لینی چاہیے لہٰذا میرے خیال میں اب تجھے شادی کر لے تاکہ میرے بعد میری نسل کی بقاہ اور میرے خاندان کے دوام کی زمانت ہو سکے میں نے جواب دیا ابا جان مجھے شادی میں قتل دلچسپی نہیں میرے والد نے تعجب کا اظہر کرتے ہوئے کہا یہ کیسے ممگن گئے کہ تجھ جیسا تنومند جوان شادی میں دلچسپی نہ رکھتا ہو میں نے کہا مجھے حصول علم کے علاوہ گھوڑا سواری شمشیر زنی تیراندازی اور نیزے بازی کا اتنا شوق ہے کہ میں شادی کے بارے میں سوچتا تک نہیں میرے والد نے سمجھانے کے انداز میں کہا تحصیل علم گھوڑا سواری تلوار بازی اور تیراندازی وغیرہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ اور ازواجی زنگی کی تشکیل اپنی جگہ یہ دو الہدہ چیزیں ہیں اور ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ایک مرد کو جوانی میں شادی کر لینی چاہیے تاکہ اس کی اولاد جوان نسل سے پیدا ہو ان باتوں کے باوجود میں نے اپنے والد سے درخواست کی کہ وہ میری شادی کا معاملہ کم از کم ایک یا دو سال کے لیے التوا میں ڈال دے تاکہ میں اپنے پسندیدہ محبوب مشغلوں خاص طور پر شمشید زنی اور نیزے بازی میں محرز حاصل کر سکوں کیونکہ میں جانتا تھا کہ جب کوئی مرد شادی کر لے تو اس کی جسمانی طاقت میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے لیکن بعد میں سلطانیہ اسکف آزم سے مذاکرات کے دوران مجھے پتا چلا کہ میرا تصور غلط تھا اور شادی کرنے سے مرد کی جسمانی قوت میں کمی واقعہ نہیں ہوتی اس میں آبیتی کے اختیام پر ہم آپ کو سلطانیہ کی اسکف آزم کی یاداشتوں سے روشناس کرائیں گے جو اس نے تیمور کے بارے میں تحریف کی ہیں مذکورہ اسکف آزم تیمور کا ہم اثر تھا اور اسے بخوبی پہ انچانتا تھا میں نے ان یاداشتوں کو پیلس کے قومی کتب خانے میں سے حاصل کیا ہے مارسل بریون ایک اور اہم واقعہ جو میرے لئے سولہ سال کی عمر میں پیش آیا وہ میرا سمر کا جانا اور وہاں امیر کلال سے ملاقات کرنا تھا امیر کلال اپنے نام کے برعکس عمرہ میں سے نہ تھے بلکہ وہ رفا کے زمرے میں شمار ہوتے تھے بہت سے لوگ انہیں دلی اور پیر طریقت کی حد تک مانتے تھے اور ان سے فیض آصل کرنے کی غرض سے ان کے ہاں مریدوں کا حجوم لگا رہا تھا اس سے پہلے کہ میں سمرکان کو روانہ ہوں کہ میرے استار عبداللہ کتب نے ایک نامہ تحریر کیا اور مجھے دیتے ہوئے کہا کہ سمرکان پہنچنے کے بعد یہ خط حضرت امیر کلال کی خدمت میں پیش کر دینا وہ بخوبی تیری پذیرائی کریں گے اور تجھے اس شہر میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا میں سمرکان کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ گر مابا میں جا کر اپنے بدن سے سفر کا غبار دور کیا کپڑے تبدیل کیے اور پھر امیر کلال کی دارگاہ میں حاضر ہو کر عبداللہ کتب کا خاتے نے پیش کر دیا جس دن میں نے پہلی بار امیر کلال کو دیکھا تو وہ لمبی سفید داڑی اور درخشندہ وہ مہربان آنکھوں والے مامر انسان تھے اس وقت ان کی عمر اسی سال کے لاکھ بک دکھائی دیتی تھی انہوں نے جب عبداللہ کتب کا خات پڑا تو میری جانب بغور دیکھا میں اس وقت مجلس کے آخر میں دروازے کے پاس بیٹھا ہوا تھا انہوں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا اے جوان اٹھو میرے قریب آت تاکہ میں تجھے بخوبی دیکھ سکوں میں اپنی جگہ سے اٹھا اور لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا پیر صاحب کے پاس پہنچ گیا انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولے اے تیمور میں نے تیرے والد کا نام سنا ہے لیکن اسے دیکھا نہیں عبداللہ کتب نے لکھا ہے کہ تُو حافظ قرآن ہے اور تجھے عرب و عجم کے اکثر شورا کے اشار بھی زبانی یاد ہیں میں نے جواب دیا جی ہاں پیر والا اللہ نے مجھے وسیع اور قوی حافظہ عطا کیا ہے اور میں جو شعر بھی ایک بار پڑھ لوں یا سن لوں تو وہ فوراں مجھے یاد ہو جاتا ہے امیر کلال نے پوچھا آیا تجھے عشی کے اشار یاد ہیں وظہر عشی عربی زبان کا مشہور و معروف شاعر ہے اور جو لوگ عربی عدب سے عاشنا ہیں وہ عشی کے اشار سے بھی ضرور واقفیت رکھتے ہیں میں نے جواب دیا کہ میں عشی کے اشار سے لا علم ہوں کیونکہ میں نے ان کا مطالعہ نہیں کیا امیر کلال نے پوچھا کیوں میں نے جواب دیا کہ عشی کے اشار غزل ہیں یا تشبیب اور مجھے غزل اور تشبیب سے نفرت ہے وظہر تشبیب تش بیب عربی زبان کا کلمہ ہے جس کے معنی جوانی کے ہیں لیکن سنت شعر میں ایسے اشار کو تشبیب کہا جاتا ہے جن میں حسن و جوانی کا وصف بیان کیا گیا امیر کلال نے کہا اے تیمور تو ایک عالم و فاضل جوان ہے تجھے غزل اور تشبیب سے نفرت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ غزل اور تشبیب ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے شورا اور فانی اسرار کو بیان کرتے ہیں اور ایسے اشار میں چشم و آبرو خال و میں اور عاشق و معشوق قطز کا دراصل ایسی استلحات ہیں جو عرفانی رموز کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور جنہیں صرف اہلِ مارفت اور عربابِ بصیرت ہی سمجھ سکتے ہیں اور نامحرم لوگ ان رموز کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے یہ کہنے کے بعد امیر قلال نے عاشق ایک غزل پڑی اور مجھے مخاطب کرتے ہیں کہا تیرا دعوی کہ تجھے عربی اور فاسی کے اشار صرف ایک بار سننے کے بعد ازبر ہو جاتے ہیں لہذا جو غزل میں نے پڑھی ہے کیا تو اسے دورا سکتا ہے امیر قلال نے دس بیعت پر مشتمل غزل پڑی تھی اور میں نے بلا تعمل وہ اشار دورا دی اس سے پہلے کہ امیر قلال کچھ بولے حاضرین میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا میرے خیال میں اس جوان نے یہ اشار کہیں پہلے سن رکھے تھے کیونکہ اشی ایک نامدار شاعر ہے اور جو لوگ عربی زمان میں دسترز رکھتے ہیں وہ عموماً اشی کے اشار سے بھی واقف ہوتے ہیں لیکن میرے پاس عربی زمان کے ایسے اشار موجود ہیں جنہیں آج تک کسی نے نہیں سنا کیونکہ یہ اشار خود میرے کہہ ہوئی ہیں اور میں نے آج تک یہ اشار کسی کو نہیں سنائے لگزہازہ اگرچہ یہ جوان ایک مرتبہ سننے کے بعد میرے اشار کو دورا سکے تو میں مان لوں گا کہ اس کا حفظہ فوکل آداد قوی ہے پھر اس شخص نے اپنے کہہ ہوئی اشار کو پڑھنا شروع کیا جو سات بیعت پر مشتمل تھے اور جب اس نے آخری شعر پڑھا تو مجھے مخاطب کرتے ہو یہ بولا ہے جوان اب تو سنا میں نے بلا فاصلہ اس کے اشار کو دورانہ شروع کر دیا اور جب ساتویں شعر ختم ہوا تو محفل پر ایسی خاموشی چھا گئی گویا سب کو سام سون گیا ہو سب لوگ مجھے تعجب اور تحسین بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے لیکن ان کی زبانیں گویا مقفل ہو چکی تھی میرا پیر امیر کلال نے فرت مصر سے میرے سر پر ہاتھ رکھا میرے چہرے کو بغور دیکھا اور محفل پر تاری سکوت کو توڑتے ہو یہ بولے میں اس جوان کی چہرے پر ایک عجیب سا نور دیکھ رہا ہوں یہ جوان جلدی ایسے مقام پر پہنچ جائے گا کہ اس سے پہلے کسی اور نے وہاں قدم نہیں رکھا میں اتنا زندہ نہیں رہوں گا کس جوان کی عظمت کو دیکھ سکوں لیکن تم لوگ جو اس میفل میں حاضر ہو انشاءاللہ بقیت حیات ہوگے اور دیکھو گے یا سنو گے کہ تیمور کا نام جو اس نوجوان کا نام ہے ساری دنیا میں گونج رہا ہوگا پھر امیر کلال نے اپنے خادم کو صدا دی اور اسے کچھ کلچے لانے کو کہا خادم چلا گیا اور کچھ دیر بعد کلچوں سے بھری تھالی آت میں اٹھائے واپس آ گیا امیر کلال نے تھالی میں سے ساتھ کلچے اٹھائے اور مجھے دیتے ہو یہ کہا جب تم اپنے شہر کیش واپس پہنچ جاؤ تو ان کلچوں میں سے ہرے کو تھوڑا تھوڑا کھا لینا اور بکھیا اپنے پاس میں حفوظ رکھ لینا میں پیش بھی نہیں کرتا ہوں کہ دنیا کے ہفتے اقلیم تیرے سامنے سرعطات خم کر دیں گے جب حضرت امیر کلال نے میرے بارے میں یہ پیش گوئی کی تھی تو اس وقت حجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سات سو باوند سال گزر چکے تھے اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تاکہ ان کی کہیں بات ایک دن حقیقت کا روب دار لے گی لیکن جب میں کیش واپس پہنچا تو میرے والد نے مجھے بتایا کہ امیر کلال ایک بلند مرتبہ عارف ہونے کے علاوہ صاحب کرامت و کمالات پی ہیں لہذا تو ان کے کہے پر عمل کر وہ ہر کلچے سے تھوڑا تھوڑا کالے اور جو بات جائے اسے اپنے پاس حفاظت سے رکھ لیں میں نے بھی ایسا ہی کیا اور آج مجھ پر یہ بھید گھلا ہے کہ وہ عمر رسیدہ بزرگ ایسی چیزوں کے بارے میں جانتے تھے جنہ میری اقل سمجھنے سے کاثر تھی کیونکہ امیر کلال نے جو کچھ کہا وہ حقیقت میں بدل گیا اور آج دنیا کے بڑے حصے پر میرا حکم چل رہا ہے بھرکیف جب میں سمرکن کے سفر سے واپس آیا تو میرے والد نے شمشیر بازی کے ایک مشہور استاد کی خدمات حاصل کی تاکہ وہ مجھے شمشیر بازی کا فان مکمل طور پر سکھا سکتے شمشیر بازی کے مائر استاد کا نام سمر ترخان تھا اگرچہ میں اس سے پہلے تلوار چلانا جانتا تھا لیکن مجھے اس فان میں اتنی مہارت حاصل نہیں تھی جتنی کی ہونی چاہیے تھی سمر ترخان جب مجھے تعلیم دینے آیا تو اپنے ہمرا ایک لمبی رسی بھی لیتا آیا اس نے پہلے ہی دن میرا دائیں ہاتھ رسی کی مدد سے مضبوطی کی ساتھ میرے جسم سے بان دیا اور بولا اے تیمور تیری حالت اس وقت ایک ایسے شخص کی ہے جس کا صرف ایک ہاتھ ہو اور وہ بھی بائیں ہاتھ پھر وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا میدان جنگ میں یا تن بطن لڑائی کے دوران دشمن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے مدد مقابل کے دائیں ہاتھ پر جس میں تلوار ہوتی ہے وار کرے اور اسے ناکارہ بنا دے حتیٰ کہ تیر یا نیزے کا معمولی وار بھی دائیں ہاتھ کو ناکارہ بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے لہذا آیا سا شک جو صرف سیدھے ہاتھ سے تلوار چلانا جانتا ہو جب سیدھے ہاتھ سے زخمی ہو جائے تو پھر اس میں اور مردے میں کوئی فرق نہیں رہتا لیکن اگر کوئی الٹے ہاتھ سے بھی تلوار چلا سکے تو ایسا ہے جیسے ایک کے بجائے دو افراد ہوں یا اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ میں اس سے پہلے بھی الٹے ہاتھ سے کام لیتا تھا اور لکھنے لکھانے کے علاوہ تیر اندازی اور شمشیر بازی بھی کرتا تھا لیکن سمد ترخان نے مجھے تعلیم دی اور الٹے ہاتھ کو بہتر اور موثر طور پر استعمال کرنے کا گر سکھایا بعد میں جب مجھے مختلف جنگوں میں شرکت کرنے پڑی تو کئی مردبہ صرف اس بنا پر کہ میرے بائیں ہاتھ کو استعمال کرنا جانتا تھا اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا جب میں سلطنت کے مقام کو پہنچا تو اس وقت سمرترخان کافی بوڑا ہو چکا تھا اس کے سارے دانت جھڑ چکتے اور وہ گوش روٹی نہیں کھا سکتا تھا اور نہ ہی انار کے دانوں کو چبا سکتا تھا میں نے اس کے گزشتہ خدمات کو فراموش نہیں کیا اور اس کے لئے اتنا وظیفہ مقرر کر دیا کہ وہ بقیہ عمر آرام اور سکون کے ساتھ بسر کر سکے یہی نہیں بلکہ میں نے اپنے گزشتہ استادوں اور پرانے دوستوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا اور سلطنت پر پہنچنے کے بعد یا تو انہیں منصب سے نوازا یا پھر ان کے احلیے شایان شان وظیفہ مقرر کر دیا اور اگرچہ قرآن میں آیا ہے یعنی دانت کی جگہ دانت توڑو اور کان کی جگہ کان کٹو لیکن میں نے اپنے دور جوانی کے دشمنوں سے ہرگز انتقام نہ لیا کیونکہ جب میں سلطنت کے مقام پر پہنچا اور دنیا کے مشرق و مغرب میں میرا حکم چلنے لگا تو دوران جوانی کے وہ دشمن جو اس وقت مجھے بہت بڑے اور ناقابل شکست دکھائی دیتے میری نظروں میں اتنے حکیر اور چھوٹے ہو گئے کہ ناتوان اور چھوٹے لوگوں سے انتقام لیتے ہوئی شرم محسوس ہوتی تھی دراصل انسان جب خود چھوٹا اور ناتوان ہو تو اسے اپنے دشمن بڑے اور مضبوط نظر آتے ہیں لیکن جب وہ خود عظیم اور توانا ہو جائے تو اس کی نظروں میں پرانے دشمن اتنے حکیر اور بے اہمیت ہو جاتے ہیں کہ وہ ان سے انتقام لینے کو اپنے لیے ننگ تصور کرنے لگتا ہے بارالارسہ ایک سال تک سمر ترخان کا طریقہ کار یہ رہا کہ وہ میرے دائیں ہاتھ کو بان دیتا اور بائیں ہاتھ سے تلوار چلانے کی تعلیم دیتا تھا رفتہ رفتہ بائیں ہاتھ سے تلوار چلانے میں مجھے اتنی مہارت حاصل ہو گئی کہ سیدھا ہاتھ میرے لیے اتنا آشنا ہو گیا لیکن یہ ادم آشنای عرضی تھی اور تھوڑے ہی عرض سے میں میرے دونوں ہاتھ یک سانت اور پر کام کرنے لگے میجستن اسمانی خلیفہ بائیزید یلدرم سے پیکار کرنا نکلا تو میری عمر 63 سال تھی انگوریہ آج کا انکرہ ترکی کا پایتاخت کے قریب جب ہماری فوجوں کا آمنہ سامنا ہوا تو میں نے بائیزید کو پیغام بیجوایا کہ آؤ اور مجھ سے مقابلہ کر ہم میں سے جو بھی مغلوب ہو جائے تو اس کی فوجیں اتیار ڈال دیں اور شکست تسلیم کر لیں مجھے اپنے اوپر پورا بروسہ تھا کہ میں بائیزید کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا کیونکہ وہ صرف سیدھی آہ سے تلوار چلانا جانتا تھا جبکہ میں دونوں آتوں کا استعمال کر سکتا تھا اور میرے پاس ایک کے بجائے دو تلواریں ہوتی تھی لہٰذا لڑائی کے دوران جبکہ بائیزید کی توجہ میری ایک تلوار کی طرف ہوتی تو میں دوسری تلوار سے وار کر کے اس کا سر کلم کر دیتا لیکن بائیزید کو میرے مقابلے پر آنے کی حمد نہ ہو سکی ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ان دنوں اگرچہ میں جوان تھا اور اقتضائے جوانی کے تاعت مجھے گوڑا سواری نیزہ بازی تیر اندازی شمشید زنی اور کشتی لڑنے کا بے پناہ شوق تھا لیکن میں علم حاصل کرنے سے بھی غافل نہیں رہتا تھا میں نے جوانی کے دنوں میں دو اہم کتابوں کا مطالعہ کیا جو دونوں فارسی زبان میں لکھی گئی تھی ایک کتاب کا نام تھا مسنوی جس کا مصنف جلال الدین رومی مولانا روم اور دوسری گلشن راز تھی جسے شیخ محمود شبستری نے تعلیف کیا تھا دونوں کتابیں نظم میں ہیں اور میں مسنوی پڑھنے کے بعد اس سے سخت متنفر ہو گیا جبکہ گلشن راز کا مطالعہ کرنے سے بہت محفوظ ہوا مسنوی سے میری بزاری کی وجہ یہ تھی کہ اس کا لکھنے والا مذہب کی آزادی کا قائل تھا اور تمام مذہب کو بادیدہ اعترام دیکھتا تھا اور اس کا نظریہ یہ تھا کہ کسی مذہب کو دوسرے مذہب پر فوقیت حاصل نہیں جبکہ میرا عقیدہ یہ تھا اور ہے کہ اسلام بکیہ سارے مذہب سے بہتر اور عالی ہے یہ میرا مذہبی تاثب کی بنا پر نہیں کہہ رہا بلکہ استدلال اور منطق کی روح سے کہہ رہا ہوں میرا استدلال وہ مذہبی قوانین ہے جو اسلام نے دنیا کو پیش کی ہیں اور اگر اسلام کے قوانین کا موسوی اور اسوی مذہب کی قوانین سے موازنہ کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام دوسرے ادیان سے برتر اور افضل ہے لیکن محمود شبستری کی کتاب گلشن راز نے مجھے بہت متاثر کیا اور اگرچہ وہ شخص سات امامی شیعہ تھا لیکن خدا اس کی حقیقت اور معاش و ماد کے بارے میں اس کی اشارت مجھ پر بہت اثر انداز ہوئی ہے غزات مولان جنرل الدین رومی مورخہ چھے ربی الاول سن چھے سو چار ہیری میں بلخ نامی شہر میں پیدا ہوئی ہے ان کا شمار ساتھویں صدی کے ناموار عارفوں میں ہوتا ہے ان کا صوفیانہ کلام آج بھی عرباب بصیرت کی رانمائی اور حدیت کے لیے مشل راہ کی حصیت رکھتا ہے مولانا رومی کی شہر افاق تصنیب مسنوی ہے جو در حقیقت مسنوی معنوی کے نام سے مشہور ہے اس کے علاوہ دیوان شمس تبریزی بھی ان کی غلوں کا مشہور مجموع ایک کلام ہے جس انہوں نے اپنے پیر و مرشد شمس و دین تبریزی سے اظہار عقیدت کے طور پر ان کے نام سے منصوب کر دیا مولانا رومی نے اٹھ سٹھ سال کی عمر میں سن چھ سو بہتر ہجری میں وفات پائی اور ان کا مزار تکی کہ شہر کونیا میں آج بھی زیارتگاہ خاص و عام ہے امیر تحمور نے ان کے بارے میں جو اظہار نظر کیا ہے وہ اس کی ذاتی راہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے مولانا رومی کا عرفانی کلام سمجھن میں یقین غل فہمی ہوئی ہے اور محمود شبستری جن کا اصلی نام سعددین محمودی شبستری ہے ایران کے صوبہ مشرقی آزربائی جان کے ایک شہد شبستر میں پیدا ہوئی ہے ان کا شمار بھی اپنے زمانے کے برجستہ عرفان میں ہوتا ہے انہوں نے سن سات سو ستارہ ہجری میں اپنی کتاب گلشن راز کی تکمیل کی اور یہ وہی کتاب ہے جسے پڑھ کر امیر تحمور بہت متاثر ہوا تھا گلشن راز کے علاوہ شاہد نامہ اور سادر نامہ بھی شیخ شبستری کی اہم تصانیف میں شمار ہوتے ہیں شیخ شبستری نے سن سات سو پیس ہجری میں وفات پائی اور سات امامی شیعہ ستیمول کی مراد اسمائلیہ فرقہ ہے گلشن راز کے متعلق نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ جب میں نے آزربائی جان میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی اور وہاں کی ایٹ سے ایٹ بجانے کا عظم کیا تو شبستر نامی شہر کے رہنے والوں کو قتل عام سے معاف کر دیا کیونکہ گلشن راز کا لکھنے والا شبستر کا رہنے والا تھا میں جس دن شبستر میں داخل ہوا تو وہاں کے بشندے اپنی جان کے خوف سے بھاگ نکلے تھے اور سارا شہر مکینوں سے خالی ہو چکا تھا میں نے چاروں طرف ہر کارے بیج کر یہ منادی کرا دی کہ اہل شبستر اپنے گھروں کو لوٹ آئیں اور تمینان رکھیں کہ ان کی جان اور مال اور ناموس محفوظ رہ جائے گی لوگ جو یہ جانتے تھے کہ مشرق اور مغرب پر حکم فرمائی کرنے والا عمید چھوٹ وعدہ نہیں کرتا واپس چلے اور اپنے گھروں میں داخل ہو گئے میں نے حکم جاری کر دیا کہ شبستر میں رہنے والوں کی مردم شماری کی جائے اور معلوم کیا جائے کہ کتنے لوگ پندرہ سال سے زائد عمر کے ہیں مردم شماری کے بعد معلوم ہوا یہ معلوم ہونے کے بعد میں نے حکم دیا کہ پندرہ سال سے زیادہ عمر رکھنے والے تمام اشخاص کو پانچ مسکال فیکس کے حساب سے سونا عطا کیا جائے اور یوں انیس ہزار چار سو پچپن مسکال سونا شبستر کے رہنے والوں میں تقسیم کر دیا وضاعت ایک مسکال ساڑھے چار ماشا کے برابر ہے میرے ملازم یہ نہ جان سکے کہ میں نے کس لیے شبستر کے رہنے والوں میں سونا تقسیم کیا ہے اور نہ ہی میں نے اپنی نیت اور جذبات سے انہیں آگاہ کیا کیونکہ عوام ناز تانشوروں کی باتیں سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے حتی کہ شبستر کے رہنے والے یہ نہ سمجھ سکے کہ میں نے ان پر یہ احسان کیوں کیا اور میں آج پہلی مرتبہ یہ راز فواش کر رہا ہوں دراصل گلشن راز نے میرے ذہن کو جلا بخشی اور حکمت کے دشوار اور پیچیدہ مسائل کو میرے لیے آسان بنا دیا جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ میرے والد شہر کیش کے معمولی جگردار تھے ہمارے پاس زیادہ دولت نہیں تھی لہٰذا میں نے اپنے والد کی جہداد میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ فارسی زبان کے مشہور شاعر سادی کی یہ نصیت مجھے یاد آتی تھی کہ انسان جب تک زندہ رہے مال و دولت جمع کرنے سمیدار اور دانا ہیں وہ اس کی علم و ہنر کے پیش نظر اس کا اعترام کرنا واجب سمجھیں لیکن مجھے خاندانی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے کسی کام یہ پیشے کی ضرورت تھی لہذا میں نے یہ سوچا کہ معورل نیر کے کسی امیر یہ صاحب منصب کی ملازمت اختیار کر لوں اس زمانے میں سمرکن پر امیر یا خماک نامی شخص کی حکمرانی تھی یا وارث نہیں تھا دوسری طرف امیر یا خماک کو یہ خوف بھی لاحق تھا کہ اس کا بتی جا حکومت کے لالچ میں کہیں اسے قتل نہ کر دے امیر یا خماک میرے والد کو جانتا تھا میں نے اسے پیغام بیجا کہ اگر وہ رضا مندی ظاہر کر دے تو میں اس کی ملازمت اختیار کر لوں امیر یا خماک نے میری درخواست قبول کرتے ہو مجھے سمرکن نانے کو کہا جب میں امیر یا خماک دربار میں حاضر ہوا تو وہ مجھے دیکھ گھراران رہ گیا اور بولا میں نہیں سمجھتا تھا کہ ترقائی اتنے بلند کامت اور تنمت بیٹے کا باب ہوگا پھر مجھ سے مچھا تیمور تو کیا کر سکتا ہے میں نے جواب دیا میں کلم اور تلوار دونوں کو چلانے میں مہارت رکھتا ہوں لہذا ہے امیر میں تیرے دیوان کو بھی سمال سکتا ہوں اور تیری فوج کے کام کاج کی بھی نگرانی کر سکتا ہوں امیر یا خماک کچھ دیر تک مجھے بغور دیکھتا رہا پھر بولا دیوانی کام کو سمالنے کیلئے تو ابھی بہت کم سن ہے لیکن اپنی کشون فوج کا کام تجھے سوم سکتا ہوں کہ اس کی نگرانی کرے میں نے سمرکند میں اپنا کام شروع کر دیا امیر یا خماک کے کشون کی دیکھ بال کے فرائض سنبھال لیے اس وقت میری عمر صرف انیس برستی امیر یا خماک کی فوج کا سپت سلار غولر کمال نامی شخص تھا جو خاصہ فربا اور بھاری برکم انسان تھا میرے خیال میں اس وقت اس کی عمر پچاس سال سے اوپر ہوگی غولر کمال لیں جب یہ سنا کہ مجھے فوج کی نگرانی کا منصب سوپا گیا تو وہ کچھ دیر تک مجھے تنظر نگاہوں سے دیکھتا رہا پھر زور زور سے ہنسنے لگا جب اس کے کہکے بند ہوئے تو اس نے اپنے سپائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے تمسخر بھرے انداز میں کہا دیکھو یارو امیر یخماک نے ہمارے لیے ایک لونڈا بھیج دیا ہے تاکہ ہمیں اس کے ساتھ کچھ دل لگی کر سکیں یہ احانت مجھ پر بہت گران گزری میں نے تیش میں آکا تلوار برامت کر دی اور غولر کمال کو لرکاتے ہوئی کہا میں ابھی ثابت کرتا ہوں کہ میں ایک لونڈا نہیں بلکہ مجھے اپنی حد تک کرنے والوں کا حساب بھی چکانا آتا ہے یہ کہہ کر میں نے غولر کمال پر حملہ کر دیا غولر کمال نہیں اب یہ دیکھا کہ اس کی جان خطرے میں تو اس نے بھی تلوار کھینچ لی اور میرے مقابلے میں نکل ہے لیکن اس فربائشہ اس کے بدنوں کی حرکت اتنی کند اور سست تھی کہ مجھے پہلی حملے میں یقین ہوگا کہ وہ میرے ہاتھ سے نہیں باش سکتا اور ایسے ہی ہو میں نے بائیں جانب سے اس کی گردن پر وار کیا اور میری تلوار اس کی شارک کٹتی ہوئی گردن کی ہڈی پر پہنچ کر رک گئی غولر کمال چکر آ کر زمین بوس ہو گیا اور خون اس کی گردن سے جوئے آپ کی طرح بینے لگا کچھ دیر بعد غولر کمال کا فربا بدن اس کے سپائیوں کی حیرت زدہ آنکھوں کے سامنے بے جان پڑا تھا کو مبہوت نگاہوں سے دیکھ رہے تھے میری بھرائیوی آواز سن کر وہ چونکے اور پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے میں نے پرعظم لہجے میں کہا کان کھول کر سنو میں تیمور والترکائی شہر کیش کا رہنے والا آج سے تمہارا سپہ سلا رہوں اب تمہیں میری اطاعت کرنا ہوگی اور جس نے میرے حکم سے سرطابی کی تو اسے غولر کمال کا انجام نہیں بولا چاہی سپاہیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خاموشی سے سہر جکا لیا اور میں سمجھ گیا کہ میری سپاہ سالاری پکی ہوگی دوستو مزید واقعات آئندہ آنے والی قسط میں پیش کیے جائیں گے آخر میں میں شکریہ دعا کروں گا سیارہ ڈجیسٹ کے امجد رعوف خان چیف اڈیٹر صاحب کا یہ مضمون ان کی ترجمہ شدہ کتاب میں ہوں تیمور سے پیش کیا ہے یا ربا محمد انوال محمد صلی اللہ محمد انوال محمد واجل فرجال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم